ایک حدیث میں آتا ہے کہ شف پیدتش شیعاتین شف پیدتش شیعاتین کہ شیعاتان بات یہ آتے ہیں تو لوگ اس کا مطلب سوچتا ہے بات یہ آتے کے بارے کیا ہیں اس کے لطیحہ بنا ہے لوگوں نے کہ غالب کے کمرے میں ایک وقتاں گئے تو وہاں شراب کی رہے تھے لوگ رمضان کا مہینہ تھا تو قادمی نے کہا کہ ہم دوشہ وقتاں تھے کہ روزے میں شیعاتان بات دیا آتا ہے یہاں تو کھلا ہوا ہے تو غالب نے کہا کہ یہ اسی کمرے دولا آتا ہے بات کر کے یہ سب بزاق پرانا ہے اس کو جوک کرنا ہے اس کو اس کا سمجھانے مطلب اس کا لوگوں نے کہ شیعاتان جو ہے بات دیا آتا ہے مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈسٹریکشن سے روکتا ہے روزہ آپ کو ڈسٹریکشن آپ کو شیطان کا کے لئے ونرابل بناتا ہے ونرابل روزے میں آپ کی ضرورتیں کم ہاتی ہیں آپ کے سفر کم ہاتے ہیں آپ کا انٹریکشن گھڑ جاتا ہے آپ کی عوقات کی نئی تنظیم بنتی ہے اس میں کہ قرآن میں تدبر کرنا ہے نواز پڑھنا ہے دعا کرنا ہے ذکر کرنا ہے تو روزہ آپ کو ڈسٹریکشن سے بچاتا ہے یہی مطلب ہے شیعاتان بات دیا آتا ہے اس لئے کہ کوئی شیعاتان کو بات بات کر کہے رکھ دیا گیا وہ انسان جو سچا روزہ رکھتا ہے اس انسان کے نسبت سے انسان بات جاتا ہے کیوں وہ ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور یاد رکھیں سب سے بڑی چیز جو انسان کو تباہ کرتی ہے تباہ تو ڈسٹریکشن اگر آپ کا اندر اپنے اندر ربانی شخصیت بنانا ہے سپیوچل شخصیت بنانا ہے تو آپ کو اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچانا ہوگا ڈسٹریکشن سے بچانا ہوگا یہی واحد چیز ہے موسیقی